جب ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے سیدھا ان کو چابی پکڑا دی کہ وہ چوتھی منزل پہ بوڈی پڑی ہوئی ہے تو آپ جائیں اور ان کی لاش کو نکال کے غسل وغیرہ دے دیں فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے ان تمام لوگوں کو غسل اور آخری رسومات ادا کی جو اس محلک بیماری کی وجہ سے اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان ایک محلک وبا جو کہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکی اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہونے والے چند بڑے ممالک میں سے ایک ملک تھا یہاں پر بے شمار کیجویلٹیز ہوئیں بے شمار لوگ موت کے موں میں چلے گئے لیکن ان لوگوں کو غسل دینے کے لیے ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے ان کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے ان کو تابوت سے قبر میں ڈالنے تک کوئی بھی رشتے دار بھائی بہن چچا مامو باپ بیٹا ہاتھ لگانا کسی نے گوارہ نہیں کیا پاکستان کے یہ پڑے لکھے نوجوانوں نے رضا کرانا طور پر فری آف کوسٹ مفت میں ان تمام لوگوں کو غسل دینے کا بیڑا اٹھایا اور لوگوں کے گھروں میں جا جا کر غسل دیے سو سے زائد ان کے رضاکار پوری کنٹری میں کام کر رہے ہیں جنہوں نے فی سبیللہ اللہ کی رضا کے لیے ان تمام لوگوں کو غسل اور آخری رسومات ادا کی جو اس محلک بیماری کی وجہ سے اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے یہ ہیں ڈاکٹر سبیل اکرام جو کے ایم بی بی ایس ہیں یہ ہیں ڈاکٹر سلاہو دین جو کے فارما سسٹ ہیں جبکہ ان کے ساتھ ڈاکٹر ہمبل موجود ہیں جو کے بی ڈی ایس یعنی ڈینٹس ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ پڑے لکھے نوجوان زیا اللہ صاحب بھی ہیں ان تمام لوگوں نے ان تمام لوگوں کو غسل دیا ان کی آخری رسومات ادا کی جو اس محلک وبا اور اس محلک مرض کی وجہ سے اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے یہ خیال آپ لوگوں کو کیوں آیا ہے آپ لوگ تو بڑے پڑے لکھے ہیں اور جتنا زیادہ پڑا لکھا ہے وہ تو اس بیماری سے بھاگ رہا ہے اتنی زیادہ اس وبا کا ڈر تھا کہ بھائی بھائی کو قریب نہیں آرہا تھا باپ بیٹے کو قریب نہیں آرہا تھا بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے والدین کو بے سہارا لچار چھوڑ کے گھروں سے باہر نکل جاتے تھے کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا وبا ہے وہ غسل نہیں دیتے تھے غسل نہیں دیتے تھے ان کو اور ہم نے جب میڈیا پہ دیکھا کہ وہ ایمبلنس کے اندر ایک ڈیڈ باڈی جا رہی ہے اور وہ لوگ اس کو پکڑ کے قبر تک لے کے جاتے ہیں بعد میں چادر سے گھسیٹ کے جو ہے ایک دم ڈیڈ باڈی کو تھرو کرتے ہیں تو یہ ہمارے مذہب کے ہماری اخلاقیات کے خلاف ہے دمان کے تقدس کا عزت کا خیال ہے کہ میڈ کی بھی عزت ہے تو آپ اس کی آخری صحومت تو ادا کریں آپ نے میڈ کو عزت دی اس کو غسل بھی آپ لوگ دیتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں بھائی بہن ہاتھ نہیں لگاتے اس میڈ کو پھر آپ ان کی تدفین کا بندوبست کرتے ہیں جنازے پڑھاتے ہیں خود کندے دے کر قبرستان تک پہنچاتے رہے تو اس سارے مرحلے میں کوئی ایک ایسا واقعہ جس نے آپ کیوں رونگتے کھڑے کر دیوں کسی ایسی فیملی کی کوئی سٹوری ہو ہماری ٹیم میمبر جو جب ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے سیدھا ان کو چابی پکڑا دی کہ وہ چوتھی منزل پہ بوڈی پڑی بھی ہے تو آپ جائیں اور ان کی لاش کو نکال کے غسل وغیرہ دے دیں تو بہر حال وہ نیچے ہے انہوں نے کہا اب میں اکیلا بندوں آپ میرے ساتھ اوپر آئیں اور آپ جو ہے وہ میری ہیلپ کریں تاکہ ہم ان کو نیچے لے کے ہیں کسی باقی رشتہ دار نے بھی نہیں ہاتھ لگایا ان کو بلکل کوئی رشتہ دار آگے نہیں بڑھا بلکہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے پھر وہ ایک ہماری ٹیم کے اور میمبرز گئے وہاں پہ ان کی ہم نے بوڈی کو نیچے لائے غسل وغیرہ ان کو دیا ان کو جو ہے وہ پروپر جو ہے ان کے جنازے ہوئے ان کی تدوین وغیرہ کی سارا معاملہ اور اس پورے دوران کے اندر ایک چار پائی کو کندہ دینے کے لیے بھی ان کی فیملی سے کوئی بھی نہیں آئے جنازے کو کندہ دینے والا بھی کوئی شخص نہیں ہوتا خاص طور پر رشتہ دار بہین بھائی دوست جن کے لیے ساری زندگی وہ تمام لوگ جس طریقے سے انہوں نے ایک والد صاحب کی بات بتائی جنہوں نے کما کما کر دیا ان کے بچے بھی ان کے پاس نہیں آئے ڈاکسر آپ خود بھی ایم بی بی ایس ہیں اور انہوں نے بتایا کہ اس کا تعلق آپ کی سانس لینے کی نظام سے ہے تو جب آپ سانس ہی نہیں لیتے تو وہ منتقل نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ اور پنجاب حکومت نے بھی یہ گائیڈ لائن اب جاری کر دی ہے ان ایس اوپیز کے مطابق کہ وہ تمام لوگ جن کی اس محلق وبا کی وجہ سے وفات ہوتی ہے ان کو آپ پوری مذہبی رسومات کے ساتھ دفنا سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کوئی ایک واقعہ آپ کو کسی نے کول کی ہو آپ گئے ہو اور آگے سے آپ کو کیا حیرت انگیز مناظر دیکھنے میں نظر آیا ہوں رات کے تین بجے کال آئی ہم لوگ وہاں پہ گئے تو اس کا جو فوت ہوا تھا آدمی ماشاءاللہ چھ فٹ اور ہائٹ ہنڈر پلس کیجی ہوگا کس جگہ پر یہ گڑی شو کا ایک واقعہ ہے انہوں نے کہا دی فلان جگہ پہ وہ ادھر بڑی ہوئی ہے ہماری میت آپ اس کے جو لوازمات ہیں یہ ساری چیزیں اس کا کر دیں جب ہم نے اس کو کفن دیا گسل دیا کوئی ان کے گھر سے پاس نہیں آیا پھر ہم نے اس کا کہ جناب اب اس کو اٹھا کے تو شفٹ کرنا ہے آپ نے خود ہی کرنا ہم نہیں پاس آنے والے وہ آپ کو یہ تمام باتیں اس طریقے سے تن سے کہہ رہے تھے آپ کو ان سے پیسے تو نہیں چارج کر رہے تھے آپ تو رضا کرانے طور پر کر رہے تھے بلکل خوف خدا کی وجہ سے رضا کرانے طریقے سے کہہ رہے تھے کہ مرنے والا اس وبا سے اس مسئبت سے چلا گیا ہے لیکن جب اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہو تو بائزہ طریقے سے صاف ستھر طریقے سے جناب اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے ہم تو اس لیے گئے تھے نیکی کے ایک جذبے کے ساتھ جو والنٹیئر ساتھ تھے ان کو اٹھا کے موو کیا کہتے ہیں جی آپ جنازہ پڑھا دیں پھر ان کا جنازہ پڑھایا کہتے ہیں جی ایمبولنس وغیرہ کوئی نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے آپ چار پائی اٹھا کے تو قبرستان تک لے کے جانا چار پائی اٹھائیا پھر چار پائی کے ساتھ کندہ دینے والا بندہ بھی کوئی نہیں تھا ہم والنٹیئری تھے جنہوں نے اٹھائی ہوئی تھے کعوٹ کی وجہ سے جب وہ گرنے والے ہو گئے کہتے ہیں جی رکھ دو میں نے کہا جی ہاتھ لگائیں ساتھ کہتے ہیں جی دفن بھی آپ نے کرنا ہاتھ بھی کسی نے نہیں لگانا نیچے رکھیں سانس لیں مرنے والا تو چلا گیا اس نے جو کمایا کر کے چلا گیا اب یہ پیچھے والوں کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں کہ یار اگر کل کو ہم جاتے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ یہ کرے گی قصہ مختصر ان کی بات کا لبیلواب یہ ہے کہ گڑی شاہو میں ان کو ایک کال آئی یہ اس میت کو رسیف کرنے کے لیے گئے اس کو غسل دینے کے لیے گئے تو گھر والوں نے کہا کہ فلان جگہ پر وہ میت پڑی ہے اس کو اٹھائیں اس کو غسل دیں نیچے لے کر آئیں اور اس کا ویٹ بہت زیادہ تھا میت کا جس کی وجہ سے یہ خود ہی اس میت کو اوپر سے نیچے لے کر آئے کسی بھائی نے کسی بیٹے نے کسی باپ نے کسی رشتے دار نے دوست نے اس کی میت یا اس کی چار پائی کو ہاتھ لگانا بھی گوارہ نہ کیا یہ والینٹیئرز جو پڑے لکھے والینٹیئرز ہیں ایک روپیہ نہیں جو چارج کرتے فی سبیل اللہ خوف خدا کی وجہ سے یہ تمام کام سر انجام دے رہے تھے اوپر سے نیچے میت کو لے کر آئے اور اس بھاری بھرکم شخص کی میت کو قبرستان تک سانس لے لے کر قبرستان تک پہنچایا کیونکہ وہ لوگ اس بات کے بھی روادار نہیں تھے کہ ہم اپنی میت کو کاندھا دے سکیں اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس کے ایک ڈی ایس پی تھے زیادہ صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی میت کو جب ہم غسل دینے گئے تو ان کا بھی کوئی رشتے دار ان کے قریب نہ آیا آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے ایک ڈی ایس پی رینک کا بندہ جو پاور میں بھی ہو جس کے پاس پیسہ بھی ہو اس کے ارد گرد لوگ مکھیوں کی طرح منڈلاتے ہیں لیکن اس وبا کی وجہ سے جب ان کی موت ہوئی تو بہت سے لوگوں کے چہروں پر پڑے ہوئے وہ جو نکاب تھے وہ بھی آیاں ہو گئے کل نفسن ذائقت الموت ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے جس کی جیسے لکھی ہے اس نے ویسے ہی جانا ہے اگر آپ یا آپ کے لواحقین میں سے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کوئی بھی شخص اس وبائی امراض کی وجہ سے موت کے موں میں جاتا ہے اور اس کو کوئی بھی شخص غسل نہیں دیتا تو آپ اپنی سکرین پر ان کا نمبر دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان کے ہر شہر میں ولینٹیرلی کام کر رہے ہیں پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کی حوصلہ اوضائی کیجئے اور یہی پاکستان کا پوزیٹیف فیس ہے اپنے مزبان یاسر شامی کو زیادہ دیجئے اور دیکھتے رہے ہیں ڈیلی پاکستان اللہ حافظ